اچھا ہی بات مجھے آپ ساری بہنیں بتائیں ملی محبت کے ساتھ آپ مجھے بات کو سن رہی ہو آپ کے بچہ ہوتا ہے میری بہن کے بچہ ہوتا ہے میری ماں کے بچہ ہوتا ہے میں بھی کبھی بچہ ہوتا جب میں پیدا ہوتا تو میری بوہ سوچتی تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہ رکھیں گے بیٹی ہوگی تو اس کا نام یہ رکھیں گے تو جب بھارت آجاد ہو رہا تھا تو سوچا ہوگا نا کہ اس کا نام کیا رکھیں گے اس کا نام رکھا گیا کیا بھارت ہندوستان نہیں رکھا گیا ہندوستان کس نے رکھا ہندوستان آرائیسے والوں نے رکھا ہندوستان بیزے پی والوں نے رکھا ہندوستان موڈی اور یوگی نے رکھا ہم ان کے مو پر تھوکیں گے اور اس ملک کو ہندوستان بننے نہیں دیں گے ہم اس ملک کو بھارت بنائیں گے کیونکہ یہ دیش بھارت تھا اور بھارت ہی رہے گا اور جو لوگ جو لوگ اس ملک کو بھارت کے بلابہ ہندوستان کہتے ہیں سمجھ رہنا وہ دیش پروئی ہے دیش سے پیار نہیں کرتے اگر رجوان کو رجوان کہا جائے گا تو اچھا لگے گا اگر گوٹ سے کہا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا گانڈی کو گوٹ سے کہا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا ڈکٹر امیڈ کر کے گوٹ سے کہا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ بھارت ہے اس کو بھارت کہنا ہندوستان مت کہنا کیونکہ ہمارے پور وجہ نے بڑا سوچ سمجھ کر رام بھارت رکھاتا اس کو بھارت رہنا دو مجھے سکایت ہے تم سے تم ہندوستان بولتے ہو آج کے بعد ہندوستان مت بولنا اپنے گھروں کی دیواروں پر لگنا انڈیا ڈیڈ بھارت یہ بھارت تھا بھارت ہے اور بھارت رہے گا میں تلنی سے چل کر کے شروع تیس بات کے لیے آیا۔ مجھے میں پورے دین میں جاتا ہوں۔ کل پر سو میری بات ہو رہی تھی امران بھائی سے امران بھائی سے امران پہ جانے بڑی سائر ہے بڑا سائر ہے بھارت رہی بھارت آپ جانتے ہو گے آپ کی برادری کا ہے اس نے ہم سے کہا میری بات اس سے ہو رہی تھی میں نے کہا آپ کی قوتہوں میں آپ کی سائریوں میں ہندوستان سب داتا ہے یہ گیر سمجھانک ہے اور سمیدھان کو بچانے کی بات کرتے ہو تو ہمارے صبح اور دنے سے لے کر کے اور سام رات کو سونے تک ہندوستان سب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ موڈی اور یوگی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ہندوستان کہیں ہم اس کو ہندوستان نہیں کہیں گے ہم اس کو بھارت تھا بھارت ہے اور بھارت رہیں دیں گے آپ نے میری بات محبت کے ساتھ سنیں پوری سنیں اس کے لئے میں آپ کو پرے جائے دین نمو بجھائے اور لال سلام نیلا سلام کرتا ہوں سلام علیکم کرتا ہوں اور میری بہن جتنی ہیں محبت کے ساتھ بہتی ہیں آپ ڈٹے رہنا میں آپ کو ایک بات کہہ کر کے بھی بات ختم کرتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ لڑائی ایک دن میں نہیں جیتی جائے گی لیکن میں دہابے کے ساتھ کہتا ہوں یہ لڑائی ایک دن ضرور جیتی جائے گی اور میں پہلے بھی کہا پھر چلتے چلتے بھی بات ہو رہا جیتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے کہ رہو لاکھ پال تم تو دل سماد میں پیدا ہوئے تم تو چمال کی جاتی میں پیدا ہوئے تم تو ایک سو سرسٹھ جاتیوں میں پیدا ہوئے جن کی آس تک لشپوری کمپلیٹ نہیں ہیں تم کیوں مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہو میں کنے تمہیں یاد دلاتا ہوں میری بہنوں میں اس لئے تمہارے ساتھ کڑا ہوں کہ جن ہندووں نے جن تتاکتید ہندووں نے کبھی دلتوں کو مندروں میں نے اس نے کیا آج ان مسلمانوں نے چندر سے کر راون کو اپنے ساہی مسجد کی بڑی سے بڑی प्रीवی ڈیڈی پر کھڑا کر کے سامنگ کیا اس لئے نہیں ہاں चाडा ہوں चोकि بھی مارکنی آپ کے ساتھ صدایے جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں خون بہا دیں گے جہاں آپ کا پسینہ بہے گا میں بھی مارکنی کا پھروکتا ہوں تب بولتا ہوں کہ جہاں آپ کا پسینہ بہے گا میری بہنوں کا پسینہ بہے گا وہاں خون بہا دیں گے اور ایک شیر کے ساتھ اب بھی بات قتم کرتا ہوں کہ ہم ہم نیلی نکر والے ہیں یہ کھاکی نکر والے ہیں مجھے کہا گیا میں نے کہا یہ جو صبح صبح اٹھ کر کے نکلی بھارت ماں کے نعرے لگاتے ہیں جو کچھا پہن کر کے ہاتھ میں لاتھی لے کر کے ان کو پتا نہیں ہے ستر سال تک پچاس سال تک اپنے راستر مکھرالے ناکبہ وہاں پہ ناکبور میں کبھی ترنگا نہیں پھرا پائے جو آج راستر بختی کے پرمان پتری بات رہے ہیں تب میں کہتا ہوں کہ ہم نیلی نکر والے ہیں شرک بتا رہا ہوں ہم اور ان میں کیا فرکے میرا اور آپ کا درد جہا تب جہا کرتا ہوں مجھ سے لوگ کہتے ہیں تب میں بڑھتا ہوں ایک بات سن لے نا میری سر سننے سے پہلے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماغ کا گھاگرہ نیلہ تھا راؤن ناکبال کی ماغ کا گھاگرہ نیلہ تھا جب میں پیدا ہوا تو میری ماغ کا گھاگرہ نیلہ تھا جب میں نے سکول جانا شروع رہے تو میری ہاتھ پینٹ نیلی تھی اور جب میں نے پہلی والے لڑنے کے لئے لٹھ حات میں تھاما ان منوراتیوں کے خلاف تو میری ہاتھ میں جھندہ نیلہ تھا اور آج مہیں ہیں خدا تو میری ہاتھ میں جھندہ نیلہ ہے بھی مارنی کا تب کہتا ہوں کہ ہم نیلی نکر والے ہیں ہم بابا ساپ کے بیٹے ہیں یہ بابا ساپ کے سالے ہیں یہ بابا ساپ کے سالے ہیں یہ ننسال بابا ساپ کے سالے ہیں یہ ہمارے ہمارے گا ویڈھا ہوں یہ ہمارے ادھکار چھننے کا کام درہنگے اور اتنا عدکار اتنا سمان ہمیں بابا صاحب ڈفٹر بیار امیٹ کرنا دیا ہے سامدان میں ایک امدکار چھنے نہیں تھیں گے یہ جارنٹی آپ لکھنا نامیل باپس میں نے دلی سے امتیں خدرہ میں نے دلی سے امتیں خدرہ میں نے چیلنز کے ساتھ میں خدرہ میں نے منوستواری کے سامنے کھڑے اوکر کے خدرہ میں نے امسا کے سامنے کھڑے اوکر کے خدڑا میں نے کہا کہ تمہاری دلی میں سرکار نہیں بننے دنگا میں دلی میں رہتا ہوں انہوں نے اکٹی کی ڈیویٹ میں میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا کہ ہم سرکار بنائیں گے میں نے کہا ہم سرکار نہیں بننے دیں گے آپ کے سامنے ریجلٹ ہے اگر اس دیش کے دلت اور مسلمان دونے گھٹے ہو جائیں تو سرکار ہمارے سبا کسی کی پننے دکھتے ہیں آپ لکھ لے نا یہ لکھ لے نا انہوں نے ارمین کے جیوال کو کیا کہا آتنگ وادی ہے وہ تو آتنگ وادی کہا نا میں سر بیک شیر کہہ کر کپنی بات ختم کرتا ہوں پیچھے حکم ہو رہا ہے کہ سر پیچھے اور بھی لوگ ہیں اچھی بات ہے بولنے والے لوگ چاہیئے آپ تک تو بولنے والے لوگ تھے ہی نہیں تھے اب بولنے والے لوگ آئے تو ہمارے پیچھے سے بات ہو رہی کہ بولنے والے لوگ اچھی بات ہے صاحب میں بھی ختم کر دوں گا لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ لہجے میں بچوانی چہرے پر نگاب لیے سکتے ہیں اور جن کے خود کے بہی کاتے بگڑے وہ ہمارا حساب لیے سکتے ہیں وہ ہمارا حساب لیے سکتے ہیں وہ ہمارا حساب لیے سکتے ہیں میری بہنوں میں آپ کی ہمت کو آپ کی طاقت کو نمن کرتا ہوں تک تو کی فرنام کرتا ہوں جہبری میں بالکل ختم کرتا ہوں آپ تکے رہنا میں نےے بہت سے ہی ایک بات کی ایک بات کی اپنے بات کتم کرتا ہوں کہ لڑائیہ ایک دن میں نہیں جیتی جائے گی لیکن ایک دن جیے جیتی جائے گی مجھے باگے رکھنا ہوں راہول ناکھنیاں مجھے اگلی اور میں چاندر سے راہن یہاں کر کے آپ کو سمبتت کریں وہ بیش تارک میں ہونے والا تھا لیکن اس کو آنے نہیں جیا گیا سب دورا لیکن وہ دورا میں بھیجاؤں میں آیا ہوں یہ بات میری یاد رکھنا کہ رڈائی ایک دن میں نہیں جیتے جائے یہ لیکن ان یہ جائے گی کیا بھی لائل سلام مجھا نہیں آرہا آواز ہاتھ کھول کر کے لئے جائے بھی لائل سلام نیلا سلام آسلام علیکم